ویڈیو کو لائم کیا جاتے ہیں زبور دینا ہوگی سوائے کفن کے صرف کفن لے جاؤ گے اور وہ بھی اللہ راضی ہے تو کفن رہے گا اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر جائے قبر کے مطالق کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی چچی فاطمہ بنت عصد کی قبر میں لیٹ گئے آنکھ اس سے پہلے ہم نے کسی کی قبر میں آپ کو لیٹتے نہیں دیکھا آپ اپنی چچی عزت مولا کائنات کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت عصد سے حضور بہت محبت کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ میری چچی نہیں بلکہ یہ میری ماں ہیں آقا نے ان سے بہت پیار کیا اور جب آپ کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹ گئے تو کسی نے پوچھا آقا آپ اپنی چچی جو آپ کی امی ہیں آپ ان کی قبر میں لیٹ گئے فرمایا ہاں تاکہ میری یہ ماں قبر کے فتنے سے بچ جائے توجہ کرے آپ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں بہت اہم بات فرمایا تاکہ یہ میری ماں کون ماں جس کو رسول اللہ اپنی ماں کہیں جو مولا علی جیسے کی ماں ہو سید السادات کی امی جانو جو حضرت جعفر تیار کی امی جانو جو جنت میں فرشنوں کے ساتھ اڑنے والے جعفر تیار ان کی امی رسول اللہ کہیں میری امی مولا کائنات کی امی گوھر فرمائے اور آقا کیا فرمارے میں قبر میں ان کے اس لئے لیٹ گیا تاکہ میری اس امی کو قبر کے فتنے سے نجات ملے تو پھر اسی پوچھنے والے نے پوچھا حضور ان کو بھی قبر کے فتنے سے نجات نہیں ان کو بھی قبر کے فتنے سے نجات نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بیٹے ابراہیم کے بارے میں بھی میں یہ بات نہیں کہتا گوھر فرمائے آپ گوھر کریں جبکہ سرکار ابراہیم دودھ پینے کی عمروں میں دنیا سے تشریف لے گئے یہ تعلیم امت کے لئے تھا یہ امت کی تعلیم کے لئے تھا سوچو حرام دھندے کرنے والو اور جنت کے خواب دیکھنے والو مسجدوں کو ویران کرنے والو جنت کے خواب دیکھنے والو راتوں کو زنا شراب جبے اس میں ڈوب کر کے پھر جنت کے خواب دیکھنے والو اللہ کے رسول علیہ السلام تعلیم امت کے لئے فرما رہے ہیں شروع صدور اٹھا کر کے دیکھو اس میں یہ روایت موجود ہے الفاظ کا انتخاب کوئی دوسرا ہو سکتا ہے مفہوم یہی ہے کہ فتنے قبر کے بارے میں آقا نے امت کو تعلیم دیتے میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کرتا حالانکہ وَاللَّا تَلَّا بِاللَّا ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دوہ تسلیم سے جس چیز کو بھی نصبت ہو جائے خدا اس نصبت کی لاج رکھ لیتا ہے یہ تو خونِ مصطفیٰ جانے رحمت ہے یہ تو نصبِ مصطفیٰ جانے رحمت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سارے نصب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نصب کے کسی کا نہ حسب کامائے گا نہ نصب کامائے گا لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کا نصب قیامت میں بھی کامائے گا پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کی آنکھیں کھل تو جائے لیکن اللہ اکبر اتنے جرائم کرنے کے بعد بھی ہمارا کیا حال ہے ہم جنت یاد رکھئے گا جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا اس کو تو میں بات یہ از کر رہا تھا کہ محشر یہ ہے اسے محشر کہتے ہیں اب سوچو اس محشر میں سب کو تمنا ہے حضور کی بارگاہ کی حاضری کہ حضور کا قرب مل جائے بگڑی بن جائے آقا کا قرب مل جائے بگڑی بن جائے اور سوچو ذرا تصور میں لاؤ دھیان میں لاؤ کہ وہ محشر میں حضور کی بارگاہ میں حضور کے پاس حاضری کا موقع مل گیا اور عرضی لگائی یا رسول اللہ میری تو میں نے بنی بگار دی میرا تو سب کچھ بگڑ گیا میں برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا دنیا میں کچھ نہیں کر سکا یا رسول اللہ آپ شفاعت فرما دیں جانا تو سب کو مہین ہے اسی بارگاہ میں جانا ہے مسلم شریف کی حدیث بہت طویل ہے ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں جائے سب حضور کی بارگاہ میں جا کر کے التجا کریں گے حضور شفاعت کرا دے بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اگر حاجت اس دن کسی کی ہوگی تو محمد الرسول اللہ کی حاجت ہو اس حدیث کی ترجمانی میرے امام نے یوں کی ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغلی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو اس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضری دیو رز کی آقا ہماری شفاعت کر دے اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے صرف تصور میں لاؤ حضور نے یہ کہہ دیا کیا تُو نے میرا فرمان نہ سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر نمات چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں اگر اللہ نہ کرے حضور یہ کہہ دیں اللہ نہ کرے کہہ دیں حالانکہ ان کی کرم سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہیں گے لیکن وہ گیور بہت ہے وہ بہت باغیرت ہے جگر مرادہ بادی نے کہا تھا اس امتِ آسی سے نمو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ وہ بہت غیجور ہستی ہے اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں اللہ نہ کرے اگر روخِ انور پھیر لے اللہ نہ کرے اگر چہرہِ ودعا پھیر لے اللہ نہ کرے اگر حضور علیہ صلات و تصدیم روخِ انور پھیر کر کے کسی اور طرف چہرِ انور کر لے بتاؤ کہاں دعائی دوگے کس کی بارگاہ میں دستک دوگے کہاں جاؤگے دس منٹ سریف دس منٹ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سریف دس منٹ دس منٹ کا وقت نکال لو سچی توبہ کر لو نمازی بن جاؤ قرآن تو اعلان کر چکا کامیابی کے تین اصول قرآن بیان کر چکا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ دل پاک کر لو اللہ کا ذکر کرو نمازی بن جاؤ کامیابی تمہارا مقدر ہو گئے تو بستی کے برباد ہونے کی پہلی وجہ جب نمازیں ضائع کی جائے گی تو بستی برباد ہوگی دوسری وجہ خاجہ عثمانِ حرونی فرماتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی ارشانت فرماتے ہیں جب مرد مرد سے بدفیلی کرنے لگے گا تو بستی اس وقت تو برباد ہوگی یہ جو گندی فلمیں بہت زیادہ عام کی جا رہی اس کو دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے چھوٹی عمر کے بچے ان ساری بلاؤں اور بباؤں کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں بلکہ لوگوں کو معاذ اللہ زنا سے زیادہ آسان یہ کام لگتا ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کے بارے میں تو بہت عذاب بیان فرمایا لیکن اس کے بارے میں بھی بہت عذاب بیان فرمایا بہت بڑے بڑے عذاب کی وعید سنائی بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جانور بھی کسی نر جانور سے جفتی نہیں کرتا یعنی مرد جانور سمجھانے کے لیے نر مطلب مرد مرد جانور مرد جانور سے تعلقات قائم نہیں کرتا جنسی تعلقات قائم نہیں کرتا وہ مرد جانور وہ مادہ سے ہی اپنے خواہش پوری کرے گا جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جس کو خنزیر اور سور کہتے ہیں سور یہ گلت یہ کام کرتا ہے جانوروں میں بھی سور یہ کام کرتا ہے اسی لئے بزرگوں نے اور صوفیہ نے لکھا کہ یہ بدفعلی مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا مرد جب اپنی قبر میں جائے گا تو وہ سور کے شکل اختیار کر جائے اور یہ بلا بڑھتی جا رہی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء یہ عنوانات کیوں بولتے ہیں مائی پر کیا ان کو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی اس طرح کی بات میں کہتا ہوں کہ جس قوم کو یہ گندے جرائم کرتے ہوئے شرم نہ آتی ہو تو اس وقت تو علماء پر فرض ہو جاتا ہے کہ ایسی بے شرم قوم کو شرم دلانے کے لیے اس گناہ کے عذاب کو کھول کھول کر بیان کیا جائے اس لیے کہ جب قوم اتنی بے شرم ہو جائے کہ وہ اتنے گندے کام کرنے لگے تو پھر ان کو عذاب سے نہ ڈرائیں گے تو پھر کیا کریں آپ گوھر تو کریں اس بلا کے اندر سولہ پندرہ سال کے جوان سے لے کر کے اسی سال تک کا بڑھا بھی گریفتار نظر آ رہا ہے اللہ جس کو بچا لے یہ سب گندگی فلموں کی گندگی کی نہوست ہے